امید کرتا ہوں کہ قارنٹین میں آپ سب اچھے سے رہ رہے ہوں گے اور سب ٹھیک ہوں گے اور میں کافی پچھلے دنوں سے میرے خیال سے جب سے قارنٹین شروع ہوا ہے اس سے دو تین دن پہلے گیا تھا لاہور میرے خیال سے تو تب ایلی ڈی فیکٹری بغیرہ اور کچھ اور ویڈیوز اپلوڈ کی تھی اس کے بعد میں فیلال تو چھوٹی بہتا اور ان دنوں میں میں زبیر بھائی کے لیے یہ ہے یہ زبی بھائی نے گھر پہ کچھ بیوٹی بھالر بغیرہ کا سیٹ اپ کرنا تھا تو ادھر مسروف تھا یہ کام جو ہے سارا ہوا پڑا یہ میں نے کود ہی کی ہے تو میں نے سوچا اس کی ویڈیو بنا کے جو خواتین بغیرہ ہوم بیسٹ بیوٹی بھالر بغیرہ بنانا چاہتی ہیں یا سیلون بغیرہ کی اگر آپ سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں ہمام بغیرہ کی تو اس میں بھی مطلب آپ کا تقریباً اتنا ہی خلچ آئے گا یہ ہم نے دو چیئرز کا سیٹ اپ بنایا ہے پلال لیکن ہم نے ایک ہی چیئر لیا ہے باقی یہ سامنے شیشہ بغیرہ اس کا یہ سارا کام شیٹس بغیرہ کا یہ ہم نے کیا ہے اس کے اندر ایم ڈی ایف ہے اور اس کے علاوہ یہ دو کوسٹر ایک ادھر لگیا ہے ایک ادھر لگیا ہے جگہ پہلے ہی موجود تھی تو اگر آپ نے جگہ بغیرہ کی جو سیلیکشن ہے وہ آپ نے خود کرنی ہے کہ آپ نے اس کام کو کہاں پہ کرنا ہے اور اس کی رینوگیشن بغیرہ پہ ڈی بینڈ کرتا ہے آپ کتنا خرچہ کرنا چاہتے ہیں لیکن جو سیٹ اپ ہم نے بنایا ہے اس کی مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو دے دیتا ہوں اس پہ مارا کتنا خرچہ آیا ہے شیٹس بغیرہ کتنے کی لگی ہیں اور اس کے علاوہ یہ گارڈ لائٹنگز بغیرہ اس کے علاوہ یہ جو پرنٹنگ بغیرہ کام نے کام تھوڑا سکر بھائی ہے یہ ایک پر پوسٹر لگایا ہے اور ایک پر پوسٹر لگایا ہے اس کے علاوہ ایڈورٹائزمنٹ کے لیے آٹس پوسٹرز تھے وہ باہر لگانے کے لیے جو وہ بنوائے ہیں تو باقی یہ سیٹ اپ ہے اس پہ ہماری جو ہیں وہ تین شیٹس کرچ ہوئی ہیں دو شیئرز کے لیے سیٹ اپ ہے آپ دیکھ رہے ہوگے دو شیشے لگے ہوئے ہیں تو تین شیٹس ہماری اس پہ لگی ہیں ایم ڈی ایف کی تقریباً آٹھ ہزار کے راؤنڈ اپ آؤٹ یہ ملی ہیں ہمیں اس کے علاوہ یہ نیچے ٹارز وغیرہ بنایا ہیں سامان بغیرہ رکھنے کے لیے اور نیچے یہ تولیا بغیرہ ایسا کچھ سامان رکھنے کے لیے یہ بھی مکمل جگہ بنائی ہے تین شیٹس لگی ہیں اور اس کے علاوہ یہ پٹی لگی ہے یہ تقریباً ہماری آٹھ پٹی ہیں اس پہ لگی ہیں وہ پچاس روپے کے حساب سے ہمیں چار سو روپے کی ملی تھی اس کے علاوہ یہ راڈ ملا ہے تقریباً سات سو روپے کا یہ یہاں پہ ہم نے ڈیکوریشن کے طور پہ دیا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ڈراؤر وغیرہ تھے ان کی سلائٹس بغیرہ جو ہیں یہ لگائی ہیں ہم نے تو باقی جو ہے یہ شیشہ بغیرہ ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تقریباً سترہ سو روپے میں دو جو ہیں یہ تین فٹ بائی دو فٹ کا ایک پیس لگا ہوا ہے تو یہ میرے خیال سے ایک چیئر کے لیے جو ہے وہ کافی ہے اس کے علاوہ جو لائٹس ہیں یہ جلا کے دکھا دیتا ہوں آپ کو صحیح ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیکور بھی نہیں بھلا تو یہ جو لائٹنگ بغیرہ ہے یہ ہم نے لگائی ہیں لیکن ابھی لائٹنگ بغیرہ کا جو ہے ابھی تھوڑا سا سیٹ اپ اس کا رہتا ہے اس کے علاوہ یہ جو کارنر ہے کارنٹین چل رہا تھا تو پیٹنگ بغیرہ بنتی شیشہ تو پیر ہم نے لے لیا تھا کہیں سے تو یہاں پر بھی جو کارنر شلپ آئیں گے یہ حصہ جو ہے یہاں پر بھی کارنر شلپ آئیں گے وہ حصہ ہے وہاں پر بھی کارنر شلپ آئیں گے تو ان کے اوپر جو سامان ابھی یہ ہم نے شیشہ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو یہ جو سارا سامان ہے یہ وہاں پر جائے گا ان شلپ تو ہے بہت اچھی اس کی جو ڈیکوریشن ہے وہ ہو جائے گی باقی کوئی زیادہ لمبا چوڑا خرص نہیں تھا دس ہزار تقریبا ہمارا اس کے اوپر لگائے ہیں شیلز وغیرہ چینل وغیرہ مکمل جو خرص تھا چار ہزار روپیا اس کی مزدوری بنتی ہے اگر آپ نے کسی سے کام کروانا ہے ہم نے تو خود کی ہے یہ سارا کام تو وہ ہمیں نہیں پڑے اس کے علاوہ شیشے کا دو ہزار روپیا تقریبا لگائے لائٹنگ وغیرہ کا تقریبا پچیس سو ستین ہزار روپیا اس پر لگائے تو تقریبا پندرہ ہزار روپیا میں یہ اچھے سے ہمارا جو سیٹ اپ ہے یہ مکمل ہو گیا ہے اس کے علاوہ باقی یہ جو کاسمیٹکس وغیرہ کا سامان ہے یہ مطلب اگر آپ کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں تو شروعات کے لئے آپ کا تقریبا پندرہ سے بیس ہزار روپیا کے سامان سے آپ کا کام شروع ہو جائے گا مطلب اس میں بیوٹی پالپ میں استعمال ہونے والی تقریبا جو تمام چیزیں ہیں وہ اس میں آ جائیں گی پندرہ سے بیس ہزار روپیا کا آپ کا جو میٹیریل ہے وہ اس میں لگے گا باقی اس کی ڈیکوریشن وغیرہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کا علاوہ یہ جو چیئر ہے ٹھیک ہو گیا یہ چیئر جو ہے یہ ساڑھے بارہ ہزار روپیا کے ملی ہے اور یہ بیس سن جو ہے یہ لگایا ہے یہاں پر ٹھیک ہے تقریبا تین ہزار روپیا کا ہمیں یہ بیس سن وغیرہ ملے اس کا مکمل سیٹ اپ فٹنگ وغیرہ کر کے اور تقریبا بیس سے پچیس ہزار روپیا ہے اس کا اور بیس ہزار روپیا کے اگر آپ کاسمیٹکس وغیرہ گنتے ہیں تو تقریبا چالیس ہزار روپیا میں آپ کا یہ مکمل سیٹ اپ ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو پرنٹنگ وغیرہ کا کام دکھایا ہے یہ جو احمد بھائی کی آپ کو ایک ویڈیو دکھائی تھی جس میں ایل ای ڈی بلت وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتایا تھا تو یہ انہوں نے ہی ڈیزائننگ کی ہے ساری ٹھیک ہو گیا تو اگر آپ ان سے کام کروا کے مانگوانا چاہیں یہ آپ کے علاقے میں جو لوکل پرنٹرز وغیرہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان سے بھی یہ کام کروا سکتے ہیں تو یہ ہم نے جو دو فلیکسز بنوائے ہیں ان فلیکسز کے علاوہ جو باہر کے لئے جو چارٹس وغیرہ بنوائے ہیں آرٹس جو ہیں وہ ایڈورٹائزمنٹ کے لئے محلے میں ادھر ادھر لگائیں گے تو ان پر جو ٹوٹل خرچ ہے وہ تقریبا ہمارا چھبیس سو روپے آیا ہے کوئی زیادہ خرچ اس پر بھی نہیں آیا تو یہ تقریبا بیس سے پچیس ہزار روپے میں آپ کا پورا سیٹ اپ ہو جائے گا باقی ڈی بینڈ کرتا ہے کہ اس کام کو آپ نے کس حد تک کرنا ہے اگر آپ نے سیل وغیرہ بھی کرنا ہے اس کام کو آپ اون لائن بھی کر سکتے ہیں خواتین کافی کاسمیٹکس ہوگیرہ اس طرح کی چیزیں اون لائن بھی سیل کرتی ہیں اگر آپ وہ کرنا چاہئے محلے کی جو لوکل خواتین ہیں اگر وہ آپ سے خریدنا چاہتی ہیں تو ان کے لئے بھی آپ جو ایکسا سامان لاؤ کے رکھ سکتی ہیں لیکن اگر آپ نے صرف اپنے لئے بیوٹی پالر سلانے کے لئے لینا ہے تو اس کے لئے تقریباً بیس سے پچیس ہزار کا سامان جو ہے اس میں آپ کا کام ہو جائے گا تو یہ باقی فیچلز وغیرہ کچھ چیزیں یہاں پر پڑی ہیں یہ خواتین مجھ سے بہتر ہی سمجھتی ہوگی کہ کون سی چیز ان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور کون سی چیز زیادہ استعمال ہوتی ہے تو یہ آپ کو مقصد تھا ایک آئیڈیا دینا کہ آپ کتنے میں اس کام کو شروع کر سکتے ہیں یہ سیلون اگر بنانا چاہتا ہے کوئی امام وغیرہ بنانا چاہتا ہے اور اگر خواتین کوئی ہوم بیسٹ بیوٹی پالر وغیرہ بنانا چاہتی ہیں تو اس میں یہ آپ کے لئے مفید ثابت ہوگا باقی اس کی تھوڑی سی فوٹوگرافی وغیرہ کر کے کچھ ویڈیوز وغیرہ لے کے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو ان میں سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور اس کی جو سائزز بغیرہ ہے وہ بھی مینشن کر دوں گا کہ اگر آپ نے دو سیلز کا یہ گیبن بغیرہ بنانا ہے شیچے بغیرہ تو اس کے سائزز جو ہیں وہ کیا آئے گے اور اس کے علاوہ اس پہ آپ کا تقریباً کتنا خرچ آئے گا ویڈیو کے اینڈ میں میں ایک لسٹ لگا دیتا ہوں اس لسٹ پر سے آپ پڑھ لیجئے گا کہ کس طرح سے آپ نے اس کا سیٹ اپ کرنا ہے کتنا آپ کا اس پر پر خرچ آئے گا تو امید کرتا ہوں کہ مکمل ڈیٹیل آپ کو مل گئی ہوگی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر کوئی سوال ہے کسی بھی طرح کا تو وہ کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں میں اس کا جواب دوں گا اس کے علاوہ ایسا کوئی بزنس جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن چاہیے تو وہ بھی آپ میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں میں اس پہ ویڈیو بنا کے آپ کے لئے شیئر کر دوں گا اس کے لئے جتنا ڈیٹا چاہیے ہوگا مطلب جو جو چیزیں ضروری ہیں وہ پولیکٹ کر کے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں آگے بھی کچھ ویڈیوز میں نے پلان کی ہیں جو انشاءاللہ آپ کے لئے بہت مفید ثابت ہونے والی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں تب تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی